سفیر پاکستان آپ کی جذبوں کا تکمان وطن سے دور وطن کی آواز اور آپ کی پہچان سفیر پاکستان ہر جگہ ہر پن آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے بسم اللہ الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان وقال علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے کہیے کیسے مزاج ہیں مجھے امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے اور سفیر پاکستان پابندی سے دیکھ رہے ہوں گے سفیر پاکستان آپ کی آواز آپ کی پہچان اور آپ کی جذبات اور احساسات کا ترجمان سفیر پاکستان ایک بار پھر ایک نئی ملاقات کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج جس شخصیت کو میں متعارف کرانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے ڈاکٹر سفدر آلی ڈاکٹر سفدر آلی شیگاغوں میں کسی بھی تاریف کے محتاج نہیں ہے اس رہا ہوں گے He is a good brother, good father and a great human being. میرین سے ملاقات کئی ماں پہلے ہوئی تھی لیکن میں نے ان کو اپنے نظر میں رکھ لیا تھا کہ ایک دن میں ڈاکٹر صفدر علی سے تفصیلی ملاقات کروں گا. میرین کی ملاقات کی وجہ بنی تیلی میڈیسن ڈاکٹر صفدر علی اس وقت ایک ایسے پراسس میں ہے جو لگتا ہے مجھے کہ گلوبل لیول پہ ایک بہت بڑی تیلی میڈیسن کمپنی قائم کر رہے ہیں اور جس میں وہ نائنٹی پرسنٹ اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں پاکستان کا سب سے پہلا بلکہ ایشیا کا سب سے پہلا بڑا تیلی میڈیسن ہارپٹل ڈاکٹر صفدر علی ہی قائم کریں گے جس میں تمام فارن ڈاکٹرز اپنی خدمات انجام دیں گے تو یہ وجہ بنی ان سے ملاقات کی بائی پروفیشن ہی اسے سینئر سینئر کارڈیالوجسٹ انٹرنر میڈیسن میں بھی ہیں یہ اور ان کے پیشنٹ سے میں نے ملاقات کی انہوں نے جن خیالات کا اظہار کی ان کے بارے میں وہ باعث سے فخر اور باعث سے ست افتخار ہیں ہم تمام پاکستانیوں کے لیے ہیں ڈاکٹر صفدر علی سے ملاقات میں جو میند ہے کہ آپ انجوائے کریں گے اور آپ کو بہت سی ملومات ان کے بارے میں ملیں گی اس پروگرام سے اور یہی سفیر پاکستان کا وطیرہ اور خوبصورتی ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ایسے لوگوں کو آپ سے ملاقات کراتا ہے اس کے لیے بہت سارے حسین اور خوبصورت پروگرام ناظرین اس پروگرام کو آپ تک لانے میں افکورس سفیر پاکستان نے اہم کردار در کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے سپانسر بھی ہماری مدد کرتے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس پروگرام کے سپانسر بنیں سپورٹر بنیں پلیز ڈو نارٹ ہیزیٹیٹ آئیے ناظرین آپ کی ملقات کراتا ہوں جناب ڈاکٹر صفدر علی تھے سینئر موسٹ کارڈنلوجسٹ فرام شکاگو الانائے ملاحظہ فرمائیے یہ رپورٹ میرا نام سوہیل مسود ہے میں کاب افیوزن کا سی ای او ہوں کاب افیوزن کی تین آفیسز ہیں لوس انجلس میں نیو جرزی میں اور ڈیلس میں ہم لوگ مریضوں کو گھر پہ انٹراوینس زبائیاں اور نرسے بھیجتے ہیں ہم ہر طرح کی بیماریاں ٹریٹ کرتے ہیں لیکن مین ہمارے جو فوکس ہے وہ نیورو مسکولر ڈیزیزز ہیں جس میں انٹراوینس امین گلاوبلن سمال ہوتی ہے وہ بیماریاں ایسی ہیں جیسے مائسینی اگریویس ہے ملٹیپل اسکلیروسز ہے CIDP ہے تو اُس بیماریاں میں ہم لوگ گھروں پہ انٹراوینس امین گلاوبلن بھیجتے ہیں اور ہم وہ ساری امریکہ میں بھیجتے ہیں اگر آپ کو اور کسی چاہنے والے کوئی بیماری ہے اس کے لئے انٹراوینس امین گلاوبلن سمال ہو رہی ہے تو آپ ہمیں فون کریں اور ہم آپ کی انشورنس سے اپروو لے کے اور آپ کے گھر پہ ٹیٹمنٹ کر سکتے ہیں We can help arrange medical treatment in any part of the country and get you a quick appointment in the top neuromuscular centers horizon travel مکمل travel tour package جانا کل ہو یا آج اور last minute traveling پاکستان، انڈیا، بانگلہ دیش، گلف اور میڈل ایسٹ دنیا بھر میں سفری سہوستوں کے چیمپئن حج ہو یا عمرہ زیارت ہو یا پیاروں سے ملنا صرف ایک ہی نام لبوں پہ ہے عام آل ائر لائنس آل پیکج منافق دام نے بہت بڑا نام horizon travel سہیر بھائی سے آج ہی رابطہ قائم کیجئے موسیقی کنیز موسیقی ایسر موسیقی 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 بعد اس کے بعد پھر کردیالوجی میں سپیشلیزیزیشن کرنے کے بعد اب پیشلے تقریبا پندرہ سال سے شیکاگو میں ستلل ہوں امان فیکلٹی ات نورتفاستان جنوبورسٹی جیسی ایک انہوں ایک 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 اپنے مدیکل رہنی دنیا اور اس کے لیے ایسے ایت رسلی اور مہترینی خانانہ جنکہ آج کل زمانہ جو ہے وہ آئی ٹی کا ہے اور آئی ٹی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ پروجیکٹس ہیں جن پہ میں کام کر رہا ہوں آچھا تو امریکہ آپ کس سن کے اندر آپ نے اجرت کیا پاکستان سے میں 1989 میں امریکہ میں آیا تھا 1989 میں جی اور گریجویٹ کب ہویا آپ میں نے گریجویشن نیشتر میڈیکل کولیج سے 1985 میں کی تھی تو کچھ ہر سے آپ نے اپنے ملکے خدمت کیا جی میں ہیں وہاں پہ پاکستان میں انفیکٹ بولان میڈیکل کولیج میں ایوز رجیسٹرار ان کارڈیالوجی فر سم ٹائم امریکہ آنے سے پہلے آچھا آچھا تو آپ نے یہ کیو سوچا کہ آپ امریکہ ہی آئے اور بھی ملک دنیا میں آہ ایوز اور ایورپ دیکھیں میرا مین مقصد جو تھا وہ امریکہ آنے کا یہی تھا کہ موسٹ ایڈوکیشن حاصل کرنے کے لیے جی اور ایڈوکیشن ایڈوکیشن اس وقت بھی اور اب بھی امریکہ میں میڈیکل ایڈوکیشن جو آویلیبل ہے اور اسی مقصد ہی کے لیے جو ہے نا ایڈوکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ کی فیملی میں کوئی ڈاکٹر سے ہیں اور آپ واحد میں اکیلا ہی ڈاکٹر ہوں اپنی فیملی میں ایم دان ہیوان اچھا آپ کی پیرنٹ سیاہ کرتے تھے جی وائد صاحب جہاں وہ بزنس میں تھے اور باقی بھائی جو ہیں وہ ابھی پاکستان میں ہی ہیں کوئٹا میں ہی ہیں اچھا اچھا تو کوئٹا میں آباد ہے پارٹیشن سے پہلے یا پارٹیشن کے بعد سے ایکشلی پیرنٹس جو ہیں وہ پارٹیشن کے وقت ایمیگریٹ ہو کے کوئٹا میں سیٹل ہوئے تھے تو کهاتاس Acc depression جلید آfindود انتہائی پورامن شہر تھا subtle دلتی لیکن خودتا لو نہیں کیا نہا حالات نے اس وقت امن کے اعتبار سے زیادہ سٹیبلیٹی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اب جیسے حالات پاکستان میں چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے پور امید ہیں کہ اچھے حالات واپس دوبارہ آئیں سرپرائزنگ لیگ جب میں فیفت گریڈ میں تھا تو اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں کارڈیالوجیس بنوں گا اور اس کے بعد یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کے لئے میں کیا کچھ کیا امریکہ آنے کے لئے تو یہ کہ زیادہ سٹرگل میری امریکہ میں آنے کے بعد ہی کیونکہ ایک تمام ایک زیادہ میں یہیں پڑے دیئے تھے اور اگزام کوالیفائی کرنے کے بعد پھر یہ کہ جب آپ when you become a part of the system and you're hard working to everything run smoothly جلدی آپ کو ریزیڈنسی ملی ہے after میں نے ریزیڈنسی میں شروع کر دی تھی جلدی آپ ماشاء اللہ اثر ایگزام پاس کر کے آپ نے جی ہاں تو جن ایٹی نائن میں جہنا میں نے ریزیڈنسی شروع کر دی تھی اور اس کے بعد سے جی میں نے جہنا تین سال کی ریزیڈنسی تھی انٹرنل میڈیسن میں آئی ڈیڈیٹ فرم وین سٹیٹ یونیورسٹی آئی ڈیٹریٹ میشیگن اس کے بعد پھر یہ کہ کارڈیالوجی میں سپیشلیزیشن کے لیے آئی جوین ینیور سٹیف سنسینیٹی آئی این اوہائو اور پھر چار سال کی فیلو شیپ تھی سپیشلیزیشن کارڈیالوجی کی وہاں سکھی پریکٹس کرتے بھی کتنی ڈیوریشن ہو گئی آپ کے بھی دیکھیں میں نے کارڈیالوجی میں سپیشلیزیشن کمپلیٹ کی تھی نائنٹین نائنٹی سکس میں اور اس کے بعد اب تقریباً انیس سال ہو گئے پریکٹسنگ ایز ایک کارڈیالوجیسٹ ماشاءاللہ کیا آپ کی سپیشلیز فیلڈ ہے کارڈیالوجی میں کارڈیالوجی میں ایم انٹرونشل کارڈیالوجیسٹ اس کا مطبیہ کہ کوئی اوپن دل کی جو کھون کی رگیں ہیں ان میں جو بلاکیجز ہیں ان کو سرجری کے بغیر جو ہیں سرجری کے بغیر جو ہیں پریکٹسنگ ایسا ماشاءاللہ آپ کو انیس بیس سال ہو گئے ہیں تو کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کسی نئے ملک میں آگئے ہیں اور آپ کو یہ مسئلہ ہے کوئی ایسیوز ہیں ہاں پہ اپنے پروفیشنوں کو آگے پڑھاتے ہیں اپنے تعلیم کو آگے پڑھاتے ہیں کیونکہ کیونکہ بیوٹی آف امریکہ اس کی تعلیم کیا کہ آپ جب یہاں پر آئیں اور آنے کے بعد یہ ہے کہ کہ آپ جانہی کسیدہ ہیں اور آریفہ شووند ہے تو ای ٹھینک سو کہ آپ کو کسیدہ سکتا چک سکتا چاہتے ہیں آپ کو کسید ٹیلزہ تاکیت سے قرارے ہیں بہتا ہوا نہیں اور کچھ سے دیکھوں۔ نہیں ہے۔ آپ کی جو پرکٹیسے سولو ہیں؟ جی اور چوہ سولو سال سے آپ پرکٹیس کر رہے ہیں؟ جی ہاں نے اگر افرادا کہ مجھے اور افلیت سے بھی شاہروں کو آپ کیا کرتے ہیں؟ بہتا ہے، مجھے میں بہت 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 بہتے ہیں۔ اور میں پچھلے سات آٹھ سال سے سرچ میں ہوں تو فائنڈ اپروپریئیٹ پرسن ہو کن شیئر دے سیم ورک ایتکس اور سیم اپروچ جیہاں پیشنٹ کیر کے لیے اور تو باز وقت ذرا مشکل ہو جاتا ہے ایسا اب آپ اپنے وطن کو اپنے ملک کو کریڈیٹ دیتے ہیں کہ اس وطن نے آپ کو تعلیم دی ایڈیوکیشن دی اور تھرڈ ورڈ کنٹری میں آتا ہے ہمارا ملک اور وہاں کے جو بھی ایڈیوکیشن ہے اس پر آپ نے فاؤنڈیشن بنائی تو ایسا رکھتا ہے کہ آپ کی بنیادیں مضبوط تھیں فاؤنڈیشن جب سٹرانگ ہوتی ہے تو اس پر کوئی مہارا جو ہے صحیح تعمیر سکتی ہے اور آگے جا سکتی ہے تو آپ ہاں دیو کیوئے کریڈیٹری پاکستان دیکھئے آج میں جو کچھ بھی ہوں اور میرا خیال یہ کہ صرف میں ہی نہیں دوسرے پاکستانی بھی جو امریکہ میں آباد ہیں وہ جو کچھ بھی ہیں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کو جاتا ہے کیونکہ وہاں کی ایڈیوکیشن وہاں کی ٹریننگ اور اس سے بڑھ کر صرف یہی ایک ڈاکٹر ہونے کی احسیت سے ہی نہیں بلکہ ایک انسان ہونے کی احسیت سے بھی جو آپ اپنی فیملی سے سیکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے معاشرے سے جو سیکھتے ہیں اور جو ایڈیوکیشن آپ حاصل کرتے ہیں تو دیت پروائیڈز دیت پروائیڈز دیت پر ایڈیوکیشن اور اس فانڈیشن پر پھر آپ اپنے معاشرے سے جو آپ کی خیالات ہیں جو پاکستانی فیزیشن امریکہ میں اپنا ایک کردار دکھ کر رہے ہیں ہیلتھ انڈسٹری میں پاکستانی فیزیشن جو ہیں امریکہ کی ہیلتھ انڈسٹری میں انڈسٹری میں ہے اور موٹوکیشن پہ مہینیز رہے ہیں ایک کردار دکھ کردہ ہے اس وقت امریکہ میں ساتھ ہزار سے زیادہ پاکستانی فیزیشن ہیں اور they are on key positions بات رسیخ اکیڈیمکس پاکستانی فیزیشن کی صورت ہے آپ جانتے ہوں گے اپنا کے نام سے اور they are playing امیرکان کمیونیٹی میں ہیلتھ کیر دلیوری میں اور اس کے علاوہ پاکستان میں بھی جو ہے they are doing a lot to promote and improve the health care اب جو آج کے نیو ٹرین چلا ہے کہ بزنیز زیادہ تر جائے وہ آئیٹی کی جانے جہاں منتقل ہو رہا ہے ایک زمانے میں ہم جاتے تھے ڈاکٹر سے ملنے تو ڈاکٹر آگے ساتھ سے پہلے ہماری نفذ دیکھتا تھا پھر وہ آرہ لگاتا تھا پھر وہ کہتا ہے موہ دیکھنا آکے دیکھنا چیک کرنا اس کے بعد پھر تھوڑی ہسٹری لے کے اور لنگ زبا چیک کر کے پھر اس نے اپنی دعوہ لکھنی ہو دی کہ کیا آج کرنا ہے اب یہ کہ جب ڈاکٹر داخل ہوتا ہے روم میں تو وہ سیدھا کورتی ٹرن کر کے کمپیوٹر بھی جاتا ہے تو آپ فرق دیکھ رہے ہیں کیا وجہ رہی ہے کی طرف جا رہا ہے ہیلتھ کیئر انڈسٹری دیکھئے کسی بھی چیز کے جہنہ فائدے بھی ہوتے ہیں اور نقصان بھی ہوتے ہیں اس وقت جو آئیٹی کا ریولیوشن دنیا میں آیا ہوا ہے ہر ایریا میں عمومی طور پہ اور خصوصی طور پہ ہیلتھ کیئر میں ٹرینڈ یہی ہے کہ جتنی بھی پیشنٹ سے ریلیتڈ انفارمیشن ہے وہ ایزیلی ایکسیسیبل ہو سب کو پیشنٹ کو ڈاکٹر کو اور تو جیسی بھی مطبع ہے کہ جیسے ہیلتھ کیا ہیلتھ کیا ہیلتھ کیا جو ہے اس کو سگنفیکنٹ لی آپ ایمپروو کر سکتے ہیں ایدھ 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 ایکنید 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 آپ کو مطاقی پیشنٹ ایمپروو کرسکتے ہیں ایکنید دیجیتالی پیشنٹ کی فیلنگز یہ ہے کہ کہ ڈاکٹر جو ہیں انہیں زیادہ توجہوں نہیں دے پارا ہے کیونکہ بکار دیر انفارمیشن کمپیوٹر جس وقت وہ مریض کو دیکھ رہے ہیں آج سب میں نے یہ سنا ہے بلکہ آپ سے بھی کئی بات گفتگو ہوئی ہے اور میں نے کافی نوٹ کیا ہے کہ آج کل ایک سسرہ چل رہا ہے ہیلتھ کیر کے اندسٹری میں اوباما کیر کے بعد ایک ریولوشن آیا ایم آر اور ایلیکٹرونیکل ریکلٹس اور بلنگ سسٹم اور کوڈنگ سسٹم یہ سب چیز جہاں بہت تیزی سے رونوما ہو رہی ہے اور کیونکہ ڈاکٹر کی کمی ہے ہیلتھ پریکٹیشن کی کمی ہے تو زیادہ لوگ جہاں آئی ٹی بے نظر کر رہے ہیں کہ وہ بیا سکائپ اور انٹرنیٹ اور ویب کے ذر یہ پیشنٹ کو دیکھیں تو اسے میں سنا ہے کہ آپ نے بھی کچھ ڈیویلپمنٹس کی ہیں اس سسلے میں تو اس پر کوئی سلائٹ ڈالیں گے آپ کا جو نیا پروفیشن سامنے ابر کر آ رہا ہے جی ڈیفنیٹلی دیکھئے مطلب جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ میرا مقصد امریکہ آنے کا صرف ایک تھا وہ یہ تھا کہ یہاں سے بہترین ایڈوکیشن حاصل کر کے دوبارہ پاکستان میں جا کے اپنے ملک کو جہنا سرف کیا جائے لیکن بدقسمتی سے پچھلی دو دہائیوں میں سیکیریٹی کی جو سیچویشن پاکستان میں ہے اس کی وجہ سے میری طرح کے بے شمار ڈاکٹر ایسے ہیں جو چاہتے ہوئے بھی یہ نہیں کر پا رہے کیونکہ پاکستان میں جو حالات ہیں اس کی وجہ سے تو آرموست 20 سال پہلے آئی سٹارٹرھ تھنکنگ اباوٹ کس طرح سے میں امریکہ میں رہے کے پاکستان میں ہیلتھ کے ڈیلیوری جہنا وہ دے سکوں تو آئی تھارڈ آئی تونٹی یرز اگو جب یہاں پہ اس قسم کی کوئی تھارٹ پراسیس ابھی شروع نہیں ہوا تھا لیکن میں اپنی ایڈوکیشن اور ٹریننگ اور اس کی وجہ سے اتنا وقت نہیں دے پایا اب یہ ہے کہ پچھلے پانچ سال سے میں نے اپنی ایٹی کی ٹیم اسیمبل کی ہے جس میں سوفٹری انجینئرز ہیں اور دیار پاکستان بیسٹ تو پاکستان میں رہ کے ایف ڈیولپڈ مینی ہیلتھ کیر پارڈکس جس میں ایک ٹیلی میڈیسن کے لیے انتہائی کمپریہنسیف پارڈکٹ جو ہے وہ میں نے ڈیولپ کیا ہے بلکہ اس وقت میرا ایک کلینک ہے اسلام آباد میں بلو ایریا میں جہاں پہ میں دشہ کرنوں کے پاسٹین اور ٹیلی میڈیسن ایف عاصی کلین رہ میںہ مہتزی تنہائیں بہت مختلف ہے کہ وہاں پہurat teammate میں میرا کانفرEvetلم میں پہ بات ہوتی ہے اس کے Crisis فرمنات کی ahorita ovan ہونڈیوں کےپ این انکلوبار vr critically ہے یہ اینکلاب ہے'Sیت ہم internationalینیята اور انشاء اللہ س Washington فورفرانتا فرمتی آئید. مجھے انیسی تکنید ہیں کہ آپ نے جتے ہیں کہ آپ نے تکنید پر ہمارا کہ آپ نے تکنید پر ہمارے میں تلی مدیسین کی پر ریمیزی جو سنواری مدیسین کی جلو بل پر ریمیزی سنواری چیز فوری یہ ہے کہ ہمارا تلی مدیسین کی اس میں ہم نے ہم نے جس میں یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہیں پیشنٹ پورٹل جو می ویلنس پورٹل اس میں پیشنٹ پوری دنیا میں کہیں سے بھی اس میں سائن اپ ہو سکتے ہیں اور وہ ایکسیسیبل ہے دنیا کے کسی بھی حصے سے اور جب یہ پروگرام فولی فنکشنل ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ امریکہ کے تمام فیزیشنز تمام سپیشیلٹیز میں پوری دنیا میں اویلیبل ہوں گے پیشنٹ کی کنسلٹیشن اور ٹریٹمنٹ کے لیے تو یہ جو آپ کا ٹیلی میڈیسن کا پروگام ہے کتنی جلدی اس کی امپلیمنٹیشن ہوا چاہتی ہے دیکھئے کم انتظار کرنے چاہیے دیکھئے ٹیلی میڈیسن کا جو اس میں دو موڈل ہیں ایک موڈل یہ ہے کہ آپ فیزیکلی کلینک میں جائیں اور کلینک میں ریموٹلی آپ کا ٹریٹمنٹ ہو ایک موڈل یہ ہے وہ موڈل تو آلریڈی پاکستان میں شروع ہو چکا ہے اور کام کر رہا ہے دوسرا موڈل یہ ہے کہ پیشنٹ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آہ آل دے نیڈ ایس آہ کمپیوٹر اور ویب کیم آہ انفیکٹ جو ہمارے پرادکس آ رہے ہیں ان میں جو سمارٹ فون ہیں جن میں ایک کیمرہ ہے اس پہ کہ وہ بہترین کے پہلے پاکستان کہ وہ بہترین پہلے 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 نہیں ہے اور کامپیوٹر کر سکتے ہیں اپنے کامپلیٹ ایویشن ایویشن اور ٹریٹمنٹ آن لائن کر سکتے ہیں انہیں گھر سے بھی باہر جانے کی کین ضرورت نہیں می اسوث ہوگی تحسہ رہا ہے کہ یہ آپ کو دیکھوڑے بھیڑے پہلے پہلے تلی مینیسن ہسپٹل تو اس لئے میں آپ کی باچی چل رہی ہے تو کہاں تاک پراغرس ہے اور آپ کے ذہن میں کیا خواہت ہے اس کا دیکھئے اگین اس ڈیجیٹل ریولیوشن میں فاصلے جہنا وہ سمٹ کے تقریباً ختم ہو گئے ہیں اور میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان میں جو میرے بہن بھائی ہیں جو ہموطن ہیں ان کو دنیا کی بہترین ہیلتھ کیر کی ایکسس ان کے گھر پہ ملے اس ویجن کو سامنے رکھتے ہوئے ٹیلی میڈیسن کا کنسپٹ جہنا وہ شروع کیا میں نے جس میں کلینک آغاز کیا ہے اور اب انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام یہ ہے کہ کراچی میں کمپلیٹ ہاسپٹل جو ریموٹلی امریکہ سے رن ہوگا یہاں کے سپیشلسٹ ہوں گے یہاں کے سپیشلسٹ ہیں وہاں پر پیشنٹس کو ڈیلی بیسیس پہ دیکھیں گے using telemedicine robots and video conferencing system جس میں کیا ہے کہ یہاں پہ فیزیشنز using the robots پیشنٹس کی بیٹ سائٹ پہ جا کے ان کے راؤنگز کر سکیں گے ان کو دیکھ سکیں گے ان سے بات چیت کر سکیں گے پھر وہاں پہ نرسز رہے ہیں they can communicate with the physician اور باقی جو ہے telemetry اور جو دوسری بھی لیبز ہیں وہ ہمارے انتہائی advanced software کے توسط سے cloud پہ available ہوں گے اور جو بھی changes ہو رہی ہیں مریض کی condition میں پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں وہ instantaneously یہاں پہ فیزیشنز کو available ہوں گی اور اس کے basis پہ وہ وہاں کے جو local nursing staff ہے ان کو guide کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے manage کرنا ہے پیشنٹ کو آپ دیکھ رہے تھے ایک ملاقات اور ایک بہت اچھی ملاقات ڈاکٹر صدر علی سے نا دن تو اب وقت ہوئے کے مشہور سیگمنٹ local global نا دن آج کے local global میں مختلف ہمارے نمائندے مختلف رپورٹس بھیجا کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی local global میں ہمارے نمائندوں نے کیا کچھ بھیجا ہے ملاقات فرمائیے the local global ورائزن ٹراول مکمل ٹراول ڈھوئر پیکچ جانا کل ہو یا آج اور last minute ٹراولیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش گلپ اور میڈلیسٹ دنیا بھر میں سفری سہوستوں کے چیمپئن حج ہو یا عمرہ جارت ہو یا پیاروں سے ملنا صرف ایک ہی نام لبوں پہ ہے آم all airlines all package مناسب دام پہ بہت بڑا نام horizon سہیر بھائی سے آج ہی رابطہ قائم کیجئے میرا نام سوہیل مسود ہے میں کاب آفیوزن کا سی ای او ہوں کاب آفیوزن کی سی آئی ڈی پی ہے تو اُس بیماریوں میں ہم لوگ گھروں پہ انٹرونس ایمین گلاب لین بھیجتے ہیں اور ہم وہ ساری امریکہ میں بھیجتے ہیں اگر آپ کو اور کسی چاہنے والے کوئی بیماری ہے اس سرہ کی اس کے لیے ایوی ایمین گلاب لین اسعمال ہو رہی ہے تو آپ ہمیں فون کریں اور ہم آپ کی انشورنس سے اپروب لے کے اور آپ کے گھر پہ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں we can help arrange medical treatment in any part of the country and get you a quick appointment in the top neuromuscular centers ناظرین پچھلے ہفتے پاکستان سے کچھ ماین آز لوگ آئے تھے جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی چوٹی سر کی ماؤنٹ ایوریسٹ اور دنیا کی آٹھ بڑی چوٹیوں کو انہوں نے سر کیا جتالوگ گلگت بلتیسان سے تھا ان کے عمر بائیس سال اور چھبیس سال یہ وہ لوگ ہیں پاکستان کے جو ڈالتے ہیں ستاروں پر ایک امن اللہ مقبال نے کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کہتے ہیں مشرق سے برتوے سورج کو ذرا دیکھ یہ وہی لوگ ہیں سمینہ بیگ امیرد علی جنہیں دنیا میں پاکستان کا نام پیدا کیا ماؤنٹین کلائمگ کے ایسے سپورٹس ہے جو بہت ترقی کر سکتا ہے پاکستان ملینز اور بلینز اف ڈالرز کما سکتے ہیں اس سپورٹس ہے مجھ امید ہے کہ آپ کو ان کی باتچیت پسند آئے گی مجھ امید ہے کہ آپ کا انٹرویو ان کو انجوائے کریں گے اور پھر بھی انشاءاللہ ملاقات ہم آپ کی ان سے کراتے رہیں گے آپ ان کو سپورٹ کیجئے یہ سپورٹ کے مستحق ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ موسیقی 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 تتاولیو کجرد موسیقی دوری روی بیدید موسیقی کردی موسیقی کنون تامت comes to the northwest brakes sevens nine hundred and ninety-nine meet amir breathtaking mountainous scenery and is one of the areas at the rooftop of the world that is now increasingly frequented by tourists and mountain climbers one can only imagine how difficult it must be to sustain life and livelihood سوال کو splended کریم موسیقی بالن ہے کوئی موسیقی من بایدج ریکیت رہی ہے مرح trainee تمarus ا wrestling حال Mustafa sticking وقت وکراسی numerical حقیقت رہ شوش کرن کتب چیز دنیا کنے میں میں بھی مجھے میں بھی کی جنو مترات کرنیم لانجور جنوزی کے عامل جنوزی سے گرسید اور شنان وقید حساب تلہبی اور شنوزی دیوارن اس بسکالیا مذہب قسط ہے جنوزی کو معنی مجھے دیوارن آجتے ہیں جسی لritt راہی شانگری لار رکھراہ رکھورد جنوزی سپرший عشر نور ہزفارزا سمینہ بے کیاوری موسویم اس 축ہ کیسطانی موجود بے آئنت وستمارے ہیاری پر کلی گرامی کیا قلیش أي آئتی شای اچھا ہے موی شیئتان موجود ای آئتی شیئتان دیتان ہوگی ہے اسی دیتانی آئی یہ حالی کانسی مجدند میرے دیتانی مرکوی ہے سفر موسیقی لیتا آئیان ایر توانی ا fickنی بے ا مشروف اچھا ہے اندام هالی تنسی نورگی قادم تنسی نورگی شیر وارجانی صباح ایرانتی روڈا کیسر کلپانی بیتیار ہیں اگر آپ ایک عقد سامنا خواهر نقاید کیسا محلی فکرام بیتیار شکریہ محلی پر ایرانا ڈلوڈا واپس روڈا بیتیار بیتیار شکریہ ہم اندر آدsten سامنا خود پر صحاب روڈا مباہت سامنا خوف اینجاب لقد قدرت باکستان کو وجہ بہمارکتا ہٹا مجھ سے بہمارکتا ہداً سمینا اور خراب ملتاقہ ڈاکتا ہے اور اس کے اجازے روحات کو عرض سمینا نہیں، اس میں شخیل میں امارکتا ہے سمینا اور جدا باکستان وچہ بھی باکستان میں مسئلنے اور بہمارکتا ہماری م Byم کامیر میں تلیم عروس میں دور رہے ہیں مدر ہی پاکستان ، معالی ہدای ذکر باہدار ہے خیال لدف بھی طرف چاہتر ، مجتے ہیں لیں شمشاہ ، ویشمشاہ ، جو صحبا فکر بھی طرف تمام زلگ سیر مجھے گے ،ی مجھے زمین وڑش برہا رہن سوچو ملاز شہوزاد ماضی ڈالی شہوزاد زیادہ کے حالانے کے لئے میں نے جائے کامالی دنیا ہوجود کو چانت میں مجھے پانیچوں کی ہیں میں نے کیا پانیچ힐 کے ساتے ہیں ساستویارا ہمارا تھا پانیچوز عطا ہماری رہی طور پانیچسانیم میں نے ہمارا ہشترام دیکھ نہیں اور مجھے اچھتا کامال شدار سے شانسانیم کذاری من قبل بارد موسیقی 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 PRABAT Thank you for sparing your time coming to school and our consulate Ms. Andhatrabi and Tahir Bayi thank you very much for providing this great opportunity to come to meet and talk to you. Basically briefly about the documentary films www.Beyond the Heights the name I chose is ایمی در بارے ہی داری ہی داری. میں قبولتا ہی داری داری ویدیلتا ہی داری ہی داری تکمیناتا ہے از سامنا کنم شاید کردیتا ہی داری تکمیناتا ہے سوچوں اوشتر کینید کشید کنید اور کاریسی ایسی اور جوات داری کنید اینجا رو تیجلید کنید ایمید کاری، فرمید نمید ہے ایمید روزتی بھی بھی چیز روزتی موسیقی 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 the physical challenges, the mental challenges and reaching the highest point in earth and being first female everybody goes, you know, encouraging me that you have done something amazing and you have to keep it up because the image about Pakistan as my brother said is always negative that they don't allow their sisters and daughters but we are just an example two of us sitting here so many Pakistani women are working in different fields پاکستان میں دشتا ہے میرے فرصاب تاریب روزی اللہ علیہ ویڈیوی داری خاندار چیننان باشی حافظ سبحانی بھی ایسی نو روزی روزی اللہ من قلوب midخانشة منتب Parentانی شیعہدار بھی جواند مرات شیعہداری چانو مرات شیعہداری از این بیایتگیر نو روزی جہا خاندار ہمشیں ان قلوبی میں شمچانی شیعہداری اور دیکھ 부�enen کھول کیسی کمتادنے کیوں دوست سوالاتی بیمیلی ساتھی کنید سن سے اٹھارم چیز لیکن میں دیکھتا ہے اور ان کے شئیسی ہی ایک تجارہ مشتاہی روزا موسیقی 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 کلیفورنیا آج میں ساتھ بہتی باوقار شخصیت بہتی بلند پائے کی بڑی ہمت والی اور عظمت والی خاتون میں ساتھ موجود ہیں اور مجھے بڑا پراؤڈ ہیں اور میں بڑا خوش ہوں اور بلوطنی کی جربے سے سرشار یہ خاتون جو ہیں یہ پاکستان کی واحد خاتون ہیں جنہیں نے ماؤنٹ ایوریس کو سر کیا ہے اور اس کے علاوہ دوسری جو ادر پیکس ہیں ان کو بھی انہوں نے سر کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لو سنجل کا دورہ ہمارے لئے باعثی صدرت افتقار اور باعثی مصررت ہے کہ آج یہ ہمارے درمان موجود ہیں سمیر نبی السلام علیکم والیکم السلام کیسے میداج آپ کے اللہ کا شکر بلکل شکر بتائیں جیو پروگرام دیکھتی ہیں کبھی کبار دیکھتی ہوں کیونکہ میں پہاڑوں پہ ہوتی ہوں کبھی اس پہاڑ پہ کبھی دوسری پہاڑ پہ تو کبھی کبار دیکھنے کا موقع ملتا ہے آج اچھا تو یہ ہمت اور یہ جذبہ آپ میں کیسے آیا کافی لمبی سٹوری ہے کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ ہنزہ گلگت بلتستان سے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے شمشال بیلی جو علاقہ ہے وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہیں اور شمشال کو پھر کہتے ہیں لینڈ آف ماؤنٹینیرز لینڈ آف ماؤنٹینیرز لینڈ آف ماؤنٹینیرز کیونکہ وہاں پہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ زیادہ تر جو فورینرز آتے تھے وہاں پہ ان کے ساتھ آمکے ساتھ قلائم کرتے تھے آیا ہائیالٹیوٹ گایڈ۔ ہائیالٹیوٹ گایڈ ایڈا ہائیالٹ ایڈا راپورٹر ۔ اور میرے جو انکلز ہیں میرے ابو کے بھائی اور میرے ابو کے قزن وہ لوگ پاکستان آرمی کے لئے کلائم کرتے تھے محمد اللہ اور محمد یوسف خان پھر اس کے بعد جو مجھے شوق پیدا ہوا وہ یہ کہ میرے بھائی جو ہے مرزالی جو میرے کلائمگ پارٹنر بھی ہے he used to tell me stories about mountain climbing and especially خواتین اور you know no doubt پاکستان میں خواتین ہر شعبے میں کام کر رہی ہے politicians ہیں doctors ہیں انجینئرز ہیں دوسرے سپورٹس میں کھیل رہے اور we have you know politicians women politicians and we have ہمارے ملک کے پہلے وزیراعظم خاتون بنی تو بہت سارے کام کر رہے ہیں بہت سارے you know fields میں but یہ ایک اس سپورٹس ہے جو کی out of line کہہ سکتے اس کو کیونکہ اس میں آپ کو گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے you know دو دو مہینے تین تین مہینے اور پھر یہ کی you know ایک you know پاکستانی خواتین کے بارے میں یہ ایک image ہے یہ ایک ان کی وہ بنی ہے کہ پاکستانی خواتین گمزور ہے یا پر ان کو کام کرنے نہیں دیتے یا پر ان کو گھروں سے باہر جانے نہیں دیتے تو ہم نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے پاکستانی خواتین ہر فیلڈ میں کام کر رہے ہیں یہ ایک ایسا سپورٹس ہے جس میں خواتین کی پارٹسپیشن نہیں ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جو جیسے یہ سیاچین وغرہ ہے ٹھیک ہے وہاں تو آپ نے ایک انگری باہر نکا رہے ہیں اور فیو منٹس میں وہ آپ کو انگری اپنی کٹی پڑتی ہے تو بہت سارا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لئے خود کو پروپیر کرنا اور پھر اس کی جو پروپر گیرز ہے وہ آپ لے کے جا سکتے ہیں تاکہ آپ کو برداشت کر سکے یا پھر دوسرے جو خطاعت ان کو آپ کر سکے پاکستانی ناظرین کے لئے یہ میں کہنا چاہوں گی کہ جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں ایسے پاکستانی ہمیں بہت ہی فخر سے کہنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں کیونکہ جو ایک امیج بنی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو شرم آتے کہ ہم کہے کہ ہم پاکستان ہیں لیکن جس طرح میں اور میرے بھائی جاتے ہیں ہر جگہ اور ہم لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان اور جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی شرم نہیں آنے چاہیے کیونکہ ہم اچھا کام کرتے ہیں اور یوت کے لئے یہ میسج ہے کہ آپ اچھا کام کریں جس بھی فیلڈ میں ہوں اپنے ملک کے لئے اچھا کام کریں خواتین کے لئے یہ ہے کہ کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ کام مشکل ہے یا ایمپوسیبل ہے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا اس کے لئے سخت محنت کریں اور اپنے آپ پر بھروسہ کریں اور جب آپ خود پر بھروسہ کریں گے تو آپ کسی بھی ہائٹ پر پہنچ سکتے ہیں ٹھیکو میں اپنی بہن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ میں نے جو اپنی بہن کا جو انتخاب کیا میں صرف سمینہ سے میں نے نہیں شروع کیا کہ اس سے پہلے میں نے ایک دوسری سسٹر کو میں لیکھے گیا تھا اور میرے خواہش یہ تھے کہ پاکستان میں جتنی بہنیں ہیں وہ آؤڈور سپورٹس میں حصہ لے لیں کیونکہ آؤڈور سپورٹس جو ہے باہر جا کے اپنے ہائی کرنا ٹرک کرنا یہ ایک جسم کے لیے جسمانی لحاظ سے بھی بہترین ہے اور ذہنی لحاظ سے بھی یہ بہترین ایکٹیوٹی ہے تاکہ انسان کی جسمانی فٹنس بھی آ جاتا ہے اور دماغ کی سوچ کی جو میار ہے سوچ کے جو طریقہ طریقہ ہے وہ بدل جاتا ہے میں یہ بتانا چاہوں گا اپنے نوجوانوں کو کہ ہم ایک بہت ہی دور افتادہ گاؤں سے جہاں پہ بجلی بھی نہیں ہے جہاں ٹیلی فون بھی نہیں ہے انٹرنیٹ بھی نہیں ہے وہاں پہ کوئی اتنے زیادہ ذراعہ نہیں ہے لیکن ہم وہاں اس گاؤں سے اتنی محدود وسائل سے نکل کے پوری دنیا میں جا کے پاکستان کا جنڈا لہر آیا ہم ائر کنڈیشن رومز میں نہیں رہے لیکجری لائف ہم نے نہیں گزارے لیکن ایک جدجے جو تھا جو اپنے فیلڈ میں پاکستان کے لئے کرنا چاہ رہے تھے وہ ہم نے کر لیا اپنے انفرادی طور پہ آپ تو آپ اپنے ملک کے لئے ایک اچھے پاکستانی کے حیثیت سے ایک اچھی شہری کے حیثیت سے اپنے قوم کے لئے بہتر سے بہتر کام کرے اور اس پہ ناز کرے اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کرے کہ ہم اپنے ملک میں یہ کر سکتے کیونکہ نوجوان بہت مصوط سوچتے ہیں بہت اچھے کام کرتے ہیں تو محنت کرے لوگوں سے یہ نہ کہے کہ اس نے میرے لئے یہ نہیں کیا اور میں نہیں کر سکتا ہوں آپ کچھ بھی کر سکتے لیکن آپ کے پاس ڈیٹرمنیشن ویجن اور شیئر سٹرگل کا جو ہے انصر ہونا چاہے آپ اچھیو کر سکتے ہیں تینکیو میریمہ سر تینکیو میریمہ سر گاڈ بلیس نادین جہے جانتے ہیں کہ امریکن پریسیدنشل ریس اس آن گو اور کافی اس میں کوشش ہو رہی ہے دیفنیٹلی سفیر پاکستان انڈوس کر رہا ہے ہیلے کلنٹن کو پہلے بھی میں نے کام کیا تھا 2008 میں ہیلے کلنٹن کے فنڈیزن میں اس سال بھی میں کوہوست رہا ہوں ڈاکٹر آسف کے ساتھ ان کے فنکشن میں ڈاکٹر آسف ورکتیو میری ویری ہارد to raise 200 and over 60 70,000 dollars at his residence now we are moving to las vegas we having another فنڈیزن at ڈاکٹر تاریخ ندیم and ہنادی جو ہماری بیورو چیف ہیں سفیر پاکستان جیو کی ان کے گھر پہ ہیلے کلنٹن تشریف لا رہی ہے اس کے بعد ہمارے ایک تیسرا فنڈیزن ہوگا ہیلسٹن ٹیکسز میں جس کے رویروا ہوں گے جناب جاوید تاہیر صاحب ان کے ساتھ بھی ہم کو ہوسٹ ہیں ہیلے کلنٹن کے فردردنگ میں تو اس سال ویسٹ کوز is going big way to support the ہیلے کلنٹن all over America ناظرین تو آپ دیکھ رہے تھے اپنا پسندیدہ پروگرام سفیر پاکستان سفیر پاکستان بہت اچھے اچھے پروگرام لے کر آ رہا ہے اس سال ہم کافی پروگرام organize کر رہے ہیں جس میں سفیر پاکستان کا جو سب سے بڑا اہم ترین پراجیکٹ ہے وہ ہے پاکستان فلم فیسٹیوال سفیر پاکستان launching a very big project پاکستان فلم فیسٹیوال یہ ایک رنگ رنگ پروگرام ہوگا یہ ستاروں کی ایک award night ہوگی اور یہ ہوگی ہالی وڈ میں اور بڑے پیمانے پر اس کی تیاریاں پاکستان میں بھی شروع ہو چکی ہیں اور یہاں بھی اس کے علاوہ جنوری میں بھی ایک بہت بڑا پروگرام آ رہا ہے اسٹیوال سفیر پاکستان انشاءاللہ اور پاکستان امریکن چیمبر آف کامرز کا annual ڈینر کی تیاریاں بڑے دور شور سے شروع ہو چکی ہیں ناظرین پچھلے ہفتے شہر میں آزم زرب منائے گیا جو اچھا رہا اور بھی اچھا ہو سکتا تھا ناظرین تو یہ تھی آج کی باتچیت اس کے ساتھ تھی آپ میں مذہبان و قلیل خان آپ سے جا چاہے گا اللہ حافظ پاکستان پاہند آباد